اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل قرآن کریم کی آیات کا جو تسلسل ہے اس حوالے سے بہت پرانا ایک زاویہ نظر مختلف چلا آ رہا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو بہت کم ہیں نسبتاً دیگر علماء وہ کہتے ہیں جی ہر آیت کا اگلی آیت سے ایسا ربط ہے جو سمجھنا ہے اور وہ پھر تکلف کر کے وہ تک ربط بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر کتابیں بھی بعض لوگوں نے لکھی ہیں لیکن جو درست اور راجے بات ہے جو صلح صالحین صحابہ طابعین اور عمدین کی تفسیر سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ بتدریج ہوا ہے پوری صورت ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی بلکہ کچھ آیات ایک دفعہ نازل ہوئیں پھر کچھ آیات نازل ہوئیں اور کچھ سالوں بعد بھی ایسا ہوا کہ کچھ آیاتیں نازل ہوئیں اور اسی جگہ پھر ان کو رکھا گیا صورت میں تو یہ جو قرآن کریم کا نزول تھا یہ بتدریج تھا اور واقعات اور حادثات جو رونما ہوتے تھے یا سوالات لوگوں کے طرف سے آتے تو ان کے جواب میں آیات اترتی تھی تو اس لئے ہر آیت کا دوسری آیت سے ضروری نہیں کہ وہ آپ ربط اور تکلح سے تلاش کریں یا آپ کہیں کہ یہ خالی جگہ چھوڑی گئی ہے ہر آیت قرآن کریم کی مستقل طور پر خود ایک پوری نصیحت ہے اور پوری اس میں تعلیم ہے اور پوری تربیت ہے تو ایک ایک آیت بھی اگر آپ غور کریں تو اس پہ آپ کو پوری پوری نصیحت ملے گی ہاں کوئی واقعہ ہے تو ظاہر ہے اس میں تسلسل ہوگا اور اگر واقعہ نہیں تو پھر آپ اس میں تسلسل اور ربط دھونے کی تکلف کے ساتھ کوشش نہ کریں کچھ چیزیں واضح ہیں وہ نظر آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن خامخواہ تکلف میں پڑھ کے اس کو مطلب اپنے ذہن کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں باقی علمی جواب یہی علمی جواب ہے کہ یہ اللہ رب العزہ کا کلام ہے اس کی ہر ہر آیت مستقل ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کو اگلے سے جوڑنے اور پچھلے سے جوڑنے کی اتنی بڑی ضرورت بھی نہیں